بڑا پیار کر رہی تھی چی 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 آواز آ رہی تھی انہوں نے بھی کہا مولا پربردگار بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں ہم میری تو عمر رہی لئی اے اللہ مگر تو را مانو رحیم کریم مولا تو مجھے اگر بچہ تا فرما دے مولا اگر بچہ تا فرما دے گا ادھر حضرت عمران بھی دعا کر رہا ہے اگر بچہ تا فرما دے گا تو میں اپنا بچہ بیت المقدس کی یعنی جو قبلہ تھا اس کی خدمت کے لئے وقف کر دیں گے اللہ نے دعا قبول کر لی ادھر یہ حامل آئیں حضرت عمران کا انتقال یہ اولاد اسحاق میں سے تھے حضرت سلیمان بن دعوت کی اولاد میں سے ادھر اب پیٹ سے ہو گئی اب کیا پتا تھا پیدا ہونے والا لڑکا یہ لڑکی ہے اتفاق سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی اب بیت المقدس اللہ کا گھر قبلہ اب اس میں لڑکی کیا خدمت کرے گی اگر لڑکی ناپاک ہو اس کو حیض آتا ہو یا نفاس تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتی اللہ نے ان کو اس سے بھی پاک کر دیا اب وہ لڑکی ہوئی انہوں نے وقف کر دیا وہاں پر خادموں کی محراب بنی ہوئی تھی خادموں کے جیسے آج موزن کا حجرہ ہوتا نا حجرہ ایک سیٹ میں بناتے ہیں ازان پڑھنے والے جھاڑو من ادھر رہتے ہیں ایسے ہی محراب بیت المقدس میں بنی ہوئی تھی قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو اللہ اللہ حضرت مریم کو جب قرآن دازی ہوئی کہاں رکھیں کیا کریں کون پالے وہاں پر ان خادموں میں حضرت زکریہ بھی موجود تھے کون موجود تھے بولو حضرت زکریہ اور حضرت زکریہ اللہ کے مقدس نبی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا حضرت زکریہ کون ہے بولو اور حضرت مریم نبی نہیں ہے بلکہ ولیہ ہے یہ ذہن میں رکھنا تو مرتبہ کس کا اونچہ ہوتا نبی کا یا ولی کا یہ سب کو معلوم ہے نبی کا حضرت مریم کے لئے ایک محراب بنا دی اور حضرت زکریہ رشتے میں حضرت مریم کے کیا لگتے تھے قرآن کی تفسیر پڑھا کرو تو پتا چلے کیا لگتے تھے خالو مطلب حنہ بنت فاقوس اور حضرت زکریہ کی بی بی یہ دونوں بہنے بہنے تھی سمجھ گئے حضرت زکریہ نے ان کو پالا میرام میں رکھ دیا حضرت زکریہ پال رہے ہیں میرام میں رکھ دیا وہی پہ تھوڑی ہوشیار ہو گئی تھوڑی سی پڑی ہوتی ہے اپنی میرام میں جاں پر رہتی تھی حضرت مریم رہتی تھی تو دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کے پاس پھل بیجنا شروع کر دیئے اپنی قدرت سے پھل اتارنا شروع کر دیئے اگر سیب کا موسم نہیں ہے تب بھی سیب وہاں پر موجود ہے کھیلے کا موسم انار کا موسم نہیں ہے تب بھی انار امرود وہاں پر موجود ہے حضرت زکریہ نے دیکھا تو پھر کہا قال یا مریم کیا کہا کہا اے مریم قال یا مریم اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں قرآن پوچھو ان سے سورہ المران کی آیت ہے نہیں قال یا مریم اے مریم ذرا بتاؤ یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں پیارے قرآن پڑھا کرو تو پتہ چلے لوگوں کو اپنی ٹینشن سے اپنی رنجشوں سے اپنی لڑائیوں سے اس کی ٹانگ نیچی رہ گئے اس کی ٹانگ اوچھی اس سے فرصت ملے تب ہی تو تیری میری ٹانگ کھیچنے سے فرصت ملے تب ہی تو دل میں جگہ نہیں ہے دل ہے کالے اور باس اوپر سے لگ رہے ہیں کہ باس امام آزا وغانی بھائی یہی ہے محذر اللہ قَالَ يَا مَرِيَمْ اَنَّ لَكِهَادَا اے مریم سیب کا موسم نہیں یہ کہاں سے آئے انار کا موسم نہیں یہ کہاں سے آئے حضرت مریم کیا جواب دیتی ہے قَالَكْ تُو هُوَ مِنْ قِلْدِ اللَّهِ سبحان اللہ حضرت مریم یہ اللہ کے پاس سے اللہ کی جانب سے قرآن کے لفظ تو دیکھو ایک ایک لفظ دھولا ہوا عربی اگر دوسری تیسری جماعت پڑھنے والے بچے وہ بھی سمجھتے ہوئے چھتے ہیں پھر رابیہ خامیسہ سادیسہ کا تمام اور پھر بدراللوم الحمدللہ پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے آدھے سے زیادہ آدھے سے کیا میں سمجھنے ہوں اللہ ماشاء اللہ ایک آت کو چھوڑ کر سبحان اللہ حضرت مریم بھولی یہ پل جو دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی جالب سے اللہ اللہ یرزق من یشاء من یشاء اللہ بغیر حساب اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے رزق اتا فرماتا حضرت زکریہ نے کہا اچھو وہ مولا جب بے موسم پھل دے سکتا ہے ان کی سو سال سے بھی عمر زیادہ تھی اور اولاد ان کی بھی نہیں تھی کہ میں بھی پولا ہو گیا ہوں میری حدیوں میں گودا نہیں طاقت نہیں اس لائق نہیں کہ بچے ہو جائے مگر میرا مولا تو اس لائق ہے جو بغیر موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ بغیر قوت و طاقت کے اولاد بھی تو دے سکتا ہے اب دیکھو نبی دعا مانگ رہے بیت المقدس میں نہیں قبلہ تھا نا قرآن بول رہا ہے کہاں پر دعا مانگ رہے جہاں پر حضرت مریم رہتی تھی ان کی محراب میں کھڑے ہو کر کے دو رکعات نمات پڑھنے کے بعد وہی پر مقدس اللہ کی بندی جو رہتی تھی حضرت مریم رہتی تھی اور یہ مانگنے والے نبی ہے اب کہہ مولا جب تو اس محراب میں اپنی مقدس بندی کے لیے بے موسم پھل دے سکتا مولا مجھے بھی یہاں پر پربردگار تو مجھے بھی اولاد عطا فرما دے جیسے ہی دعا مانگی تو اللہ کے مقدس نبی کی دعا قبول ہو گئی سبحان اللہ ماشاء اللہ ہنالی کا دعا ذکری یا ربا سبحان اللہ تار تو چھٹے وہ نہیں چلو وہ صحیح کر لیں اب دعا مانگی ہنالی کا دعا ذکری یا ربا اللہ اپنے رب سے کہہ رہے قال رب حبلی فلی لدن کا اور پھر تو ذریعتن طیبہ اچھی اولاد نیک اولاد صالح اولاد مانگی کیا مانگی بولو اب بتاؤ نبی ہو کر کے کس کی جگہ پر مانگ رہے مقدس بندی بولی اول کی جگہ پر مانگ رہے وہ تو کہہ سکتے تھے اب قرآن میں آیا یا نہیں آیا قرآن سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا نمات پڑھ رہے تھے فرشتوں نے کہہ دی فنادتہو الملائک سبحان اللہ وہو قائم صلی فلم حراب محراب کا ذکر آیا ہے قرآن میں محراب کا پوچھو ان سے حفاظ کے رہنے پوچھو ہے کہ نہیں اب یہی سے بتاؤ اللہ کے ولیوں کے بیعہ پر جایا کرو مگر دل سے مانگا کرو پیارے دل سے مانگا کرو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وہ مقام ہوا کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر ہم اس لائق لئے ہیں مولا تو تو على کل شئیم قدیر ہے اے اللہ میرے مولا تو تو وہ ہے جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اب پاور کی بات آ رہی ہے اب اٹھاؤ پھر انیس مسیح پارا انیس مسیح پارا جب قرآن کی طرف آ گئے تھے مگر قرآن پڑھا کرو گے نہ بولو بولو نا کام بھی بندہ وہی زیادہ کرتا ہے نا جس میں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے پہلے لوگ تھے کہتے تھے کہ نیکی کر کنوے میں ڈال پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنوے میں ڈال اور اب کیا ماملہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال ایک کھلو دال اگر بٹوا دینا لوگ ڈان میں تو دس جگہ فوٹو گزوارے آ رہا ہماری تقریر میں اگر پچاس رفے دینے آتا ہے نا تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے دیکھے گا ادھر چینل والے ہی طرف تاکہ میرا بھی فوٹو آ جائے سارے کے سارے وہی کم اور یہ پتہ نہیں ہے نماز الصلاة احمل عبادات ہے تمام عبادتوں میں اہم افضل ہے اگر وہی دکھا کر کے پڑھو گے بیچ میدان میں کہ لوگ مجھے بھی دیکھیں گے جوم جوم گے بڑا ہونچا نمازی ہے صاحب یہ بڑی نمازیں پڑھ رہا اگر دکھاوے گی نماز بھی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی موپے مار دے گا تمام جتنے بھی اللہ اچھے کاموں کی آدھت ابھی ان میں اس میں سفاری بتاؤں گا امام احمد بن حنبل کی بات یاد آ رہی ہے مجھے حضرت اجازت ہے سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ امام احمد بن حنبل کی ایک مرتبہ ایک خادم تھا ساتھ میں دونوں سفر کے لیے نکلے جیسے ہی ندی کے کنارے پر آئے ہوا کے ایک جھوکہ چلا اور پیڑ جو تھا برابر میں اس پیڑ پہ ایک بچھو بیٹھا تھا کون بیٹھا تھا تمہیں بڑی پیاس لگ رہی ہے ایک بچھو بیٹھا تھا اور جیسے ہی پیڑ پہ ہوا کا جھوکہ لگا وہ بچھو پانی میں گر گیا اب وہ بچھو دوبنے لگا انہوں نے دیکھا امام احمد بن حنبل نے یہ دوب جائے گا اور مر جائے گا مگر ذرا کتنا رحم کتنا رحم دل دے اللہ اللہ انہوں نے کپڑے سمیئی اس دھریا میں اس پانی میں داخل ہو گئے اور ہو کر کے اس بچھو کو بچانے کے لیے اس میں داخل ہوئے گھس گئے اور ہاتھ سے اس بچھو کو ہتیلی پہ اٹھا لیا ہاتھ پہ اٹھایا مگر جیسے ہی پانی سے بار آیا بچھو نے بھی دیر نہیں کری ڈنک مار دیا اب بتاؤ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اگر تم اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے کہتے رک جاؤ چپل نگال کو اس کی سرویس کر دیتے بلو تھا نہیں تھا ان کی سمجھ میں بہت آئی یہ بات اجب بلو تھا نہیں تھا بلو تھا نہیں تھا کہہ رہے اسے تھا آپ جیسے اس نے کٹا یا کچھ بھی کرتے تو پھینک کے دو گالی تو دہی دیتے دو گالی یہ تو پکی تھی مگر امام آمد بن عمبل کہا یا اللہ تیرا شکر ہے مولا سبحان اللہ یار تکلیف ہو رہی ہے اس پہ پھر رکھ دیا انہوں نے اور جیسے ہی رکھا اس سے سملہ نہیں گیا پھر دوبارہ وہ پانی میں گر گئے اور جب گرا حضرت تو پھر ڈوبنے لگا امام آمد بن عمبل نے پھر اٹھا گئے ہاتھی پہ لے لیے درکلا پھر اس نے ڈنک مار دیا آتا ہے کہ سات مرتبہ اس بچوں نے کاتا کتنی مرتبہ ڈنک مارا اس نے ڈھا تھا سات مرتبہ آمد بن عمبل نے برداشت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اپنے گریوان میں جھاک کے دیکھئے اگر پتہ چل جائے نا وہ تجھے جھوٹ بھی کہہ دینا وہ تیری بڑی برائی کر رہا تھا تو یہ ادری سے گالی دینا شروع کر دیتا اتنا بھرا ہوا غصے میں اب سوچے گا نہیں کہ کوئی مولانا تھا کوئی عالم تھا کون تھا سننے ختم اللہ اللہ امام آمد بن حمبل ایسے امام آمد بن حمبل نہیں بنتے سات مرتبہ ڈنک مارا اور جیسے ہی ڈنک مارا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر بھی رکھ دیا جو خادم تھا برابر میں مرید اسے غصہ آگیا وہ کہنے لگا حضور گستاخی معاف بولے بولو بولے اجازت دے دینا اسے دو منٹ پر ٹھیک کر دوں جو اجب مریدوں کو کوئی غصہ زیادہ ہی آتا یہ بھی ہے پیر کو کم آدھا پیر تو خالی ایک انگلی رکھا دیتا ہے واقعی تو ساری سنتیں مرید ہی ادا کرتے ہیں جو بولو ہے کہ نہیں لیکن سننے کی بات ہے یہ اللہ اللہ آب انہوں نے وہ خادم بولا حضور بس تھوڑی اجازت دے دے سے دعا کے دوبارہ مار دعا میں سات مرتبہ اس نے کٹا مگر احمد بن حمل کا ذرا جملہ سنو دوسروں سے لڑنے والو نفرت کرنے والو تیری میری برائی کرنے والو ادھر کی ادھر کرنے والو پیارے جملہ اگر دل کی تختی پہ حضرت پر پور شرامت اللہ اطلاع لے گرس پاک سے اگر دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے گئے ہو سکتا ایک ہی جملہ تمہاری تقدیر بدل دے انہوں نے کہا کیا کہ حضور آپ اجازت دے دے اجازت دے دے میں اسے ابھی دو منٹ میں سمال دوں گا کتنی بری عادت ہے یہ کارتا چلا جارے آپ کو امام احمد بن حنبل بولے اچھیا جناب پہلے تو اپنا غصہ قابو میں کرو تم بہادر نہیں ہوں حضرت علی نے فرمایا کہ جو غصہ کو قابو میں کر لے وہی بڑا بہادر ہے پہلے غصہ قابو میں کرو اور دوسری بات یہ ہے یہ اس کی بری عادت ہے نے کٹ رہا ہے تم کیا جانتے ہو اسے مار دوں میں کہاں جی بولے اچھا بولے جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں اب پرام تو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا صحیح بتا رہا ہوں ماف کرنا میں بھی آ رہا ہوں اور جگہوں پہ بھی جاتا ہوں اگر یہ ترقی کر رہا ہے یہ کرنا یہ کر رہا ہے تو جلنے والے خود بخود دو ایک ہو جاتے ہیں کوئی جلسہ کر لے اچھا کام کر لے کوئی عرص کر لے کوئی مدرسہ چلا یا کوئی بھی اچھا کام کر لے تو دو چار نہ ان سے کبھی لڑائی ہوئی نہ کوئی بہات ہوئی خود بخود جلیر اس کا نام ہر جگہ کیوں ہو رہا ہوئی یہی چیز مارے ڈال لے یہ سکتا امام اعظم ابو حنیفہ کو ذرا سنو ایک جملہ یہ بھی سن لے نا صحابہ کے بعد انبیاء اور رسول کے بعد مرتبہ کس کا تھا بھولو صحابہ کا اب صحابہ کے بعد امت مسلمہ کو اگر جس ذات سے سب سے زیادہ فائدہ ملا ہے دین اور اسلام کا فائدہ ہوا ہے اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا اور یہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے پوری رات رو رو کر کے قرآن کی تلاوت پوری رات رو رو کر کے اللہ کو یاد کر اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات عبادت کرتے تھے مگر ان کی پڑوس میں ایک جوتی سلنے والا پڑوس میں ایک جوتی سلنے والا جس کو موچی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں موچی وہ جوتی سلنے والا اس کی بری عادت تھی رات کو شراب پی کے گھر میں گالییں بگتا تھا شور مچاتا تھا برتن توڑ دھوڑ کرتا تھا پورے گھر والوں کے ناک میں دمتا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی چھت پہ عبادت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے گناہوں سے توبہ کرتے تھے راتیں گزر رہی اور یہ رات برہنگامہ کرتا تھا گھر والے اسے ڈاکتے تھے مارتے تھے بان کے ڈال دیا کرتے تھے مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دل بھی اسے ڈاٹا نہیں ایک دل بھی اسے کچھ بھی نہیں کا ایک دل بھی اس کی ہجو نہیں کی اب ایک دن معاملہ کیا ہوا اور امام اعظم ابو حنیفہ اللہ قاضی تھے جن کا فتوہ عالم اسلام میں چلتا تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن رات کو جب عبادت کر رہے تھے پوری رات اس گھر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی ارام سے عبادت صبح کو امام اعظم ابو حنیفہ اس کے دروازے پر پہنچ گئے اس کے دروازے پر پہنچے یہ بچوں کے لئے بہت نصیحت کی بات ہے کیونکہ اپنے اندر کا شیطان مارنا بہت ضروری ہے شیطان مر جائے گا پھر عالم بنو گے تو اس کی خوشبو الگ ہوگی جے بے شک امام اعظم ابو حنیفہ اس کے دروازے پر گئے نکلے گھر پہ آئے ارے امام صاحب آپ آپ تو شیطان اتنے بڑے آلی ارے حضور اجازت دیتی ہوتی ہم خدا جاتے ہیں بولے پتہ نہیں وہ اس گھر میں ایک شخص تھا وہ جو جوتی کا کام کرتا موچی وہ روزانہ رات کو ہنگامہ کرتا تھا آج اس نے ہنگامہ نہیں کیا اس کی خیریت لینے آیا وہ ٹھیک تو ہے وہ دنیا پہ ہے کے نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے کیا بات ہے کون پہنچے یہ ارے یار امام اعظم ابو حنیفہ تھے کہ چھوٹا موٹا مولانا نہیں تھا یہ امام اعظم ابو حنیفہ گئے اب جب اتنا کہا بولے حضور ہمیں بہت برا لگتا تھا اب عبادت کرتے ہیں شور آج کے بعد اس گھر سے شور کی آواز نہیں آئی آج کے بعد شور مچانے والا ختم آج کے بعد کوئی آواز نہیں آپ اتمنان سے اپنی عبادت کریں کہا یہ تو بتائے ہوا گیا کیا انتقال ہو گیا کہا نہیں سرکاری پولیس آئی تھی ہماری ناک میں دم ہو گیا تھا ہم نے سرکاری پولیس کو بلا کر کے اس کو جیل میں ڈلوا دیا اب وہ جیل میں رہے گا جیل میں یہاں نہیں آئے گا ناک میں دم کر دیا اس نے گھر والے بھی پریشان تھے اللہ دن بھر گزرا امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ رات بھی گزر گئی دوسرے دن صبح کو امام اعظم ابو حنیفہ حاکم کے پاس گئے ملاقات کی کہ ایسے ایسے میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا کہ حضور ہمیں پتا چلا ہے آپ تشریف لائیں بتائیے حاکم دیکھ کے کھڑا ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ تھے آپ تشریف لائیں بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں پڑوسی ہوں پڑوسی گا کچھ تو مجھ بے حق ہوتا پڑوسی گا پڑوسی بے کچھ تو حق ہوتا ہے اسی لحاظ سے میں آئے ہوں اس کی خیر و خبر کے لیے آئے ہوں پتا چلا اسے آپ نے جیل میں ڈال دیا گئے کہا جی کہا اچھا یہی ایک قصور تھا کہا امام اعظم ابو حنیفہ بولے کیا میری زمانت پہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو آج ہیں لوگ ایسے پتا چلے تو اور پیچھے سے پیسے دے کے پھزوا دیتے ہیں پولیس والوں کو پیسے درادر کھلا کھلا پہلے یار اپنے آپ کو تو سمال لو پولیس والوں کو پیسے دے کر کہی درادر فسوانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ میری زمانت پہ چھوڑ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کا فتوہ ہی سب کچھ چلتا اگر آپ کہتے ہیں زمانت لے لیں تو ہم تو بڑے سے بڑے مجرم کو چھوڑ دیں گے اس کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے اور آپ کا فتوہ تو حق کے لیے اٹھتا ہے آپ کا فتوہ فتوہ ہوتا ہے یہ تو گھر والے پریشان تھے پریشان کرتا تھا آپ کا حوالہ دیا ہم بند کر کے چلے آئے کہا حضور آپ گھر جائیے ہم اس کو بھیج دیں گے امام اعظم ابو حنیفہ بولے میں ملاقات کرلوں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں اللہ وہی شرابی جب آیا دیکھا اتنے بڑے امام اعظم آج میری نظریں جھگئیں آنکھوں میں آسو آگئے ارے اخلاق سے لوگوں کو مارو زبان سے کوئی نہیں مرتا ہے بددعائیں دیکھیں یہ برا سوچ کے کچھ نہیں ہوتا اپنے اخلاق سے جھکاؤ لوگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ لے مسکرا دیا اب مسکرا کہ مجھے پتا چلا میرا ایک پڑوسی جیل میں اس لیے ملاقات کے لیے آگیا مجھے اچھا نہیں لگا میری پڑوس سونی ہو گئی اللہ کہنے لگا حضور آپ کو تکلیف تو ہوتی تھی بولے وہ تو میرے پڑوسی کو سوچنا چاہیے نا میں جب پڑوسی ہو کر کے اپنے پڑوسی میں سوچ پڑوسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو میرا پڑوسی کیا سوچے اور کوئی بھی جملہ نہیں بولا سیدھے لے آئے گر لا گر کے چھوڑ دیا گھر والوں سے کب کوئی سرکار پولیس نہیں بلائے گا پڑوسی کا پڑوسی بے حق ہوتا ہے اللہ اللہ جیسے ہی چلے گا امام اعظم ابو حنیفہ اور جب رات ہوتی ہے تو یہ خیال کر رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ اس کے لئے دعائیں فرما رہے ہیں مگر پوری رات کوئی آواز نہیں آیا پوری رات کوئی آواز نہیں صبح کو پھر خیریت کے لئے پہنچ گئی امام اعظم ابو حنیفہ اب پہنچے کھٹایا دروازہ تو دیکھا سب لوگ سو رہے ہیں فجر کے بعد اور وہ مسلے پہ کھڑے ہوگے رو رہا تھا سبحان اللہ آنکھوں میں آسویاں تک آ چکے تھے رو کر کے آیا ہاتھوں کا وہ صدیہ کہا حضور ماف کر دو ماف کر دو پولیس کے ٹنڈے مجھے نہیں سوال سکتی تھی گھر والوں کی کالیاں مجھے نہیں صدار سکتی تھی مجھے چھبوں کے دینے نہیں صدار سکتے تھے مگر آپ نے دکھا دیا آپ نے دکھا دیا جب غلامِ نبی کا اخلاق ایسا ہے تو پھر نبیوں کے سردار کا اخلاق ایسا ہوگا نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت عرصِ برپور شاہ فیضانِ برپور شاہ حضور سید مقیم الرحمن سقاوی صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت رونے لگا کہنے لگا میں نے آج رات پک کی سچی توبہ کر لی آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا امامِ اعظام ابو حنیفہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اپنے اخلاق سے مارو اور ایک بات اور بتا دوں مجھے بھی اشارہ کیا گیا ہے کس موضوع پر بولنا مگر میں جو جانتا ہوں میں جو سمجھتا ہوں کچھ مسائل مفتیانِ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں فضیتے کرنے سے نہیں سدھرتے ہیں یہ بھی سمجھ لینا یاد کر لینا ان بچوں نے جو مشن بنایا نا بہت اچھا ہے بہت اچھا مشن ہے مگر کچھ باتیں اب تو ایسی ہیں کوئی راز راز رہے ہی نہیں ہے تم کیا سمجھ رہے ہو دیواروں کے کان نہیں ہوتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور اب تو یہ ہاتھ پاؤں کان یہ چینل والے پوری دنیا سن رہی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جسکر میں کھڑے ہو کر کے ایسے کہہ لیے اس کو ایسے کہہ لیے اس کو یہ تانے دے دیے اس کو یہ تانے دے دیے سمجھ میں آ رہی ہے اپنے پاؤں میں کل ہڑی مارنا یاد رکھنا یاد رکھنا قرآن پاک میں وَلْحِکْمَةِ الْمُوْعِضَةِ الْحَسَانَةِ قرآن پاک میں آپ پوچھیں مفتیانِ کرام کیونکہ ایک عالم آٹھ سال پڑھتا ہے دس سال پڑھتا ہے تب جا کر پورے تجربات حاصل کرنے کے لئے کچھ تو دینی مسائل شریعت کے مسائل ایسے ہیں جو عوام میں بیان کرنے کی اجازت تک نہیں ہے پوچھو ان علامہ سے عوام میں بیان کرنے کی جیسے جہاں پر اگر جمعہ کا ہی مسئلہ آ جائے کسی گاؤں دے ہاتھ کا معاملہ آ جائے کہ یہاں پہ جمعہ ہوگا یا زہر ہوگا سمجھے تو یہ کہہ دیں گے کہ صاحب زہر کی نماز جمعہ کی نہیں ہو رہی ہے تو یہ اعلان نہیں کر سکتا آپ کے جمعہ کی نماز مت پڑھو کتنی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر فتنہ پھیلتا ہو پہلے اپنا عمل لائیے کردار لائیے کریکٹر لائیے اخلاق لائیے قرآن پاک کی آیت سامنے لائیے اللہ فرماتا اسی آیت میں پورا موضوع ہے میرا نام اس کا نام اس کا نام اس کا نام لے لے کر کے یہ سب کر کر کے کر کر کے تم تو قرآن اتنا پڑھنی رہے ہو مگر کتنا قرآن پڑھا جا رہا کتنا دین اسلام پڑھا جا رہا تم تو خالی موبائل میں لگ گئے ہو سمجھے قرآن کی آیت سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا شاندار موضوع اس آیت کا یا ایغا الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا سمجھے سمجھے اس کا ترجمہ سنو گا نا پورا سمجھ گا اسی میں اللہ فرماتا اے ایمان والوں ایمان والوں آپ سے ہم سے قو انفسکم تم بھی ڈرو خود اپنے آپ ڈرو درو وَاَهْلِ قُوْ انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ کیا کرو اپنے آپ کو بچاؤ وَاَهْلِ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کائے سے بچانا آگے والا جملہ دیکھو نا جہنم کی آگ سے بچاؤ تمہیں حکمیں نہ بچانے کا ہماری اولاد ہے ہم پر ذمہ داری ہماری اولاد ہے تم پر ذمہ داری اللہ فرماتا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب کیسے بچائے جائے گا وہ سب جانتے ہیں سمجھ میں آرہی بات سمجھ میں آرہی بات اللہ اللہ بس اتنا ہی کہوں گا یہ جملہ یاد رکھنا پہلے اپنے آپ کو سوال پڑھے گا کتنے ہی بڑا علم والا حضرت یہ سارے علموں میں ٹھے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کتنے ہی بڑا علم والا بہت بڑا مفتی ہو سکتا علامہ ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علم سے کسی کو فائدہ بہت کم ہوگا اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اس کے علم سے شاید بہت کم لوگوں کو فائدہ ہوگا ہے نہیں حضرت سمجھ میں آرہی بات کتنے ہی بڑا دولت والا پیسے والا چھے لوگوں کے بارے میں بتایا چھے لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں رہتا ہے حدیث شریف میں بخاری شریف کے حدیث حضرت ابو حریرہ مروی ہے اس کے سب سے پہلا ذکر اسی کا آیا ہے جو چڑ چڑا جس کے پاس اخلاق نہ ہو علم ہو گیا اب اپنے چھوٹوں کی طرف نظر محبت نہ کرتا انہیں اچھے مشورے نہ دیتا ہو جس کا اخلاق اچھا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا پہلا ذکر ہے اس کا پہلا حضرت برپور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے ذکر چلاتا اللہ اخلاق کا اور سنو امام مالک یہ اچھے اچھے علمہ ہمارے حضرت مولانا اخلاق صاحب یہ پرانے اس بے نام لے رہا ہوں باقی قاری انزار صاحب قاری نعیم صاحب مولانا رشد وقار صاحب اور مولانا مفتی شمیم صاحب مولانا شاہب صاحب ہاں قاری شاہد صاحب اور یہ سو ارے علمہ جتنے بھی ہیں سمجھ میں آرہی ہے یہ بیٹھ اللہ تعالیٰ سب کے علم عمل میں برکت دیتا امام مالک کا نام سنا ہوگا امام مالک کون تھے ایک غریب کے بیٹے تھے ان کی جب میں نے تاریخ پڑھے تھے چاروں عیمہ کو میں نے پڑھا اب موقع ملتا ہے تو معلوم ہے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گئے ان کی سات بہنیں تھی امام مالک کی کتنی بہنیں تھی سات کچھ بھی کاروبار نہیں تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو یہ اپنے بیٹے کو جو دھو بھی ہوتا ہے جو کپڑے دھوتا ہے توجہ سے سننا یہ بات مدرسے کے بچوں کے لیے جو کپڑے دھوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں یہاں پہ یہی بولتے ہیں جو مطاریتار اس کے پاس لے کے گئی اور کہنے لگی نا میرے بچے کو یہ سکھا دو پریس کرے کرے گا کپڑے دھولے گا کچھ نہ کچھ اپنی بہنوں کو پال مالا کس کو جو ابھی امام مالک ہے ان کا نام اس وقت ابو مالک تھا اللہ اللہ مالک کر کے گئی سات بہن ایک بھائی کا بیٹا تم کماتے رہ لو اس نے کپڑے دھونے والے نے پریس کرنے والے نے کر رکھ دو میرے پاس رہے گا تین یا چار دینار دنگو کہا چلو کچھ تو بچوں کا گزر بسر ہوگا باپ تھے نہیں اللہ جاتے تھے جاتے تھے برابر میں امام آزم ابو حنیفہ کا مدرسہ چلتا تھا سبحان اللہ اب یہ کھڑے ہوگا روزانہ ایسے دیکھتے تھے روزانہ دیکھ رہے ہیں ایسے کھڑے ہوگا ایسے دیکھ رہے ہیں اور سوچتے تھے میرے پاس تو ایک روپیہ بھی نہیں اس دور کا جو تھا ایک پیسہ بھی نہیں ہے میں کیسے پڑ پاؤں گا اتنی فیس دے کر کے یہ سب کر کے اتنی خرچہ کیسے کر دن گزر گئے دو چار دن گزرے امام آزم ابو حنیفہ نکل گیا پیشانی کو دیکھا اس بچے کو بلایا سینے سے لگایا کہا بیٹا کیا دیکھتے ہو پڑھنا چاہتے ہو کہا جی چاہتا تو ہوں پڑھنا مگر میں کیسے پڑھ پاؤں گا کہا کیا معاملہ ہے کہا ایسے ایسے معاملہ کہا تمہاری کوئی فیس نہیں ہے تمہا کر کے مدرزے میں پڑھنا چرو کر دو امام آزم ابو حنیفہ سے بیس سال امام مالک پڑے ہے سبحان اللہ بیس اور پڑھنے جارے جب مہینہ پورا ہو گیا گھر کو کہے ماں سمجھی بیٹا تین یا چار روپے لے کر کے آئے گا ماں نے کہا بیٹا تمہاری تنخواہ کا کیا ہوا تنخواہ کا کیا ہوا کہا ماں تنخواہ تو جنگ ملتی جب میں ڈیوٹی پہ جاتا کہا تم کام نہیں کر رہے کہا نہیں ماں پھر کہا مدرزے میں پڑھنے جاتا ہوں امام آزم کا جو نام سننا ان کے پاس جاتا بولی تو پٹھ ہو گیا تیری بہنیں کیا کھائیں گے برباد ہو گیا کیا کھائے گا تو پکڑا بچے کو سیدھے امام آزم ابو حنیفہ کی بارگام بگال دیا نا میرے بچے کو مدرزے میں رکھ لیا نا میرے بچے کو ارے جانتے ہو اس کی سانت بہنیں کیا کھائیں گی کبھی سوچا پڑوس کے ہیں کیا پکڑا کیا سوچو گا اگر پڑوسی کا مکان اچھا بن رہے ہیں نا تو اس کے پیٹے میں درد ہو رہے ہیں یہ سوچا کبھی سوچا پڑوس کے بچے کس حال میں زندہ ہی گزار رہے ہیں تمہارے گھر میں ایس ہی چل لی اس کے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہے ویسے تو ہم سب دیندار ہیں ویسے تو ساری چیزیں ہمارے پاس مگر ان بڑے لوگوں سے کس تو حاصل کرو یا عورت پہنچ گئی کہنے لگیں آنکھوں میں حضور اس کے باپ بھی نہیں یتیم ہے یتیم اگر یہ کچھ کام کر لیتا سیکھ لیتا بچوں کو پال لیتا امام آزم ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا میں اتنا بڑا مفتی ہوں میرے مو لگ رہی آج کا الٹی سی دی کتاب پڑھ لیتا امام آزم ابو حنیفہ کی نظریں نیچے ہو کہہ رہاں جی کہہ رہاں جی کہہ رہاں جی کہہ رہاں جی عورت نے پیٹ بھر کے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا کہا اس کی زندگی پر بات کر دی اب یہ مدرسے میں رہ کر گئے کیا کرے گا اب بعد میں جب اس کا غصہ اتر گیا تو امام آزم ابو حنیفہ بولے مائی اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کچھ کہلوں کہاں بولو کہاں مائی تمہارا بیٹا بڑا ہونہارے اپنے وقت کا امام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بولیہ جی جاؤ مولانا صاحب مسئلوں سے پیٹ تھوڑی بھرے گا کتابوں سے پیٹ تھوڑی بھرے گا بچے گھر میں وہ کیا ہوگا ان کا کچھ بچے یہ سوچ کے پڑھائی بند کر دیتے ہیں کہ یار ہمیں کیا ہوگا مگر کیا معلوم تھا وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْسُ لَا يَعْصِبَ اللہ اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہے کہاں سے پہنچے گا پڑھو تو سمجھے پڑھو تو آج کیوں جاتے تو بدر علوم کا نام ہے یا اور جو مدر سے چلنا ہے کیوں اتنے مدر سے کتنے مولوی کتنے مفتی کہاں کام تقریر سارے لو کر بول ہے کہ نہیں ہے امام آدم ابو عنیوہ بولے مائی تمہارا بچہ بڑا کامیاب بنے گا رو گھر کے بھوڑی ماں کہنے لگی بیٹا تمہاری باتیں تو بڑی اچھی ہیں میں بھی چاہتیوں دیندار بنے مگر اس کی ساتھ بہنیں وہ کیا کھائیں گی اس کے باپ بھی نہیں ہے امام آزم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے رو کر کے کہنے لگی مائی امام آزم بولے مائی ذرا اتنا بتاؤ تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے خرچہ کتنا تم نے کبھی کسی پڑھنے والے کے گھر جا کے یا اس کے دیکھا کہ غریب بچہ کر پڑھ لے گا غریب کے بچے کا قرآن تو سنتے نہیں غریب کے بچے کو تقریر کا موقع تو ملتا نہیں غریب کے بچے اگر مفتی بن جا تو وہ مفتی نہیں ہوتا امام آزم ہے یہ امام آزم ابو حنیفہ یار اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنا ان بڑے لوگوں کو پڑھو تو تمہیں پڑھ یہ تو کہہ سکتے تھے نا میری ٹکر کا کون مفتی ہے اور آج تو ایسا پھٹا بریا ایسا بھولا بریا سلام بھی کہا سمجھ میں نہیں آتی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مگر تلو اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے امام آزم ابو حنیفہ تم کیا سمجھ رہے ہیں میں کرسی بیٹھوں سب سے اچھا نہیں کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ان لوگوں میں ان لوگوں میں یا آپ لوگوں میں جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند کوئی پتہ نہیں ہے اخلاق ذرا لاؤ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو امام آزم ابو حنیفہ کہنے لگے مائی تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہوگا کہنے لگی وہ کھسیا ہوئی تھی خود کہتی ہیں وہ میں تھوڑی کھسیا ہوئی تھی چار درہم میں کام چل جاتا میں نے کہا چالیس ہے چالیس چالیس درہم مہینہ کا خرچہ ہوگا اور نے بڑھتی در کے بتائے اللہ امام آزم ابو حنیفہ بولے اس بچے کو پڑھنے دو اس کو میرے پاس رہنے دو مدرسے میں پڑھ لے گا چالیس درہم مہینہ پورا ہونے سے پہلے تمہارے گھر پہ پہنچ جائیں گے اے شخص سبحان اللہ ماشاء اللہ مہینہ پہنچ جائیں گے وہ چلی گئی کہنے لگی پھر آئی کہنے لگی بات تو ٹھیک ہے خرچہ مگر اس کی زندگی تو بیکار ہو رہی ہے یہ کیا کرے گا کہا کیا کرے گا کہا یہ بادشاہوں کی برابر میں تخت پہ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا حلوہ یہ وہ بنے گا بڑے بڑے بادشاہ اس کے ہاتھ چومیں گے چومیں گے یہ امام آزم و حنیفہ بیس سال تک امام آزم و حنیفہ نے اس کا گھر چلایا ایک انہیں بیس سال تک ذرا ان لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھ کے تو دیکھو ایک کلو دال میں تین جگہ فورٹو کچھ رہے سمجھو سوچو تو بیس سال تک خرچہ چلایا اور سنو اب امام آزم ابو حنیفہ رخصت ہو گئے ظاہر دنیا سے خلیفہ حارون رشید کا دور کس کا دور تھا بلا خلیفہ حارون رشید ان کو چیف جسٹ بنا دیا کن کو بنا دیا امام مالک حاکم مملے امام دل میں ماں یاد آگئی اگر میری ماں جھوتی تو بڑا خوش ہو دی بیٹے کو اتنا ہونچا مرتبہ مل گیا خبر بھی جا دی ماں آجاو اپنے بیٹے سے ملو تمہاری تملنا پوری ہو گیا آج بیٹا حاکم ہو گیا اور خلیفہ حارون رشید کی بی بی جن کا نام زبیدہ تھا وہ بڑا اللہ والوں سے مولویوں سے عالموں سے دل میں بڑی محبت رکھتی تھی قدر کرتی تھی انہوں نے حلوہ بنا کر کے ان کے لئے اور بادشاہ کے لئے بھیج دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہوں نے خلیفہ حارون رشید نے کہا دیکھو کوئی دوری جلے ہی گیا آ رہی ہے نا کسی کا دل تھوڑی جلے ہوگا دوری جلے ہوگی چرہند آ رہی ہے چرہند آ رہی ہے دیکھو بھئی میں ایک والا دھیان رکھی ہو یہ لوگ چائے پی کے چسکی ذرا تگڑی کر کے مار رہے ہیں کہ جلال ادھر ہی چلا گیا دیکھ رہے میں ایک والا جگرہ دوری سب صحیح ہے نا جلے تمہارا دس ہزار کا پھوک گیا اللہ نہ کر اللہ تعالیٰ سب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے اب سنو جیسے انہیں بلا گا تم بھی آؤ میرے ساتھ تخت میں کس کو بلا امام مالک کو کرنے ہی نہیں ہو ارے آؤ برابر میں بیٹھو اب جب برابر میں بیٹھے حلوہ بیچ میں رکھا تھا توجہ رکھنا کیا رکھا تھا بیچ میں حلوہ اب زبان ہوت پہ مت پھیرو کیا رکھا تھا بولو حلوہ اب حلوہ بیچ میں ادھر وہ ادھر یہ اتنے میں ماں آگئی کس وقت پہ ماں ہی یار قروان جائے ماں کتنا خوش ہو دی ہوئی اور جیسے امام مالک کی کھڑے ہو گئے اپنی ماں کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو ماں کے لیے نہ پدی نہ پدی کا شوروہ اور بعد اتنی ہو چی کون کھڑے ہوئی ہے امام مالک اپنی ماں کے لیے کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی کھڑے ہوئے کہا میرے پتر بیٹھ جا میرے لادل بیٹھ جا میرے جیال بیٹھ جا ماں رونے لگی کہا ماں آج تو خوش ہونے کا دن ہے ماں آج کیوں رو رہی ہو کہا بیٹا مجھے تیرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ یاد آگے جس دن میں لڑنے گئی تھی دولوں نے کہا دمائی تیرا بیٹا بادشاہ کے ساتھ حلوان کھائے گا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت اڑسِ بھرپور شاہ فیضانِ بھرپور شاہ حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت اللہ اللہ یہ امام مالک پیارو بچوں پڑھو نا تو یہ سنیئے سکتے یہ مدرسہ بہت مبارک مدرسہ ہے بے شکل پڑھ کے تو دیکھو کہاں پہنچ ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ اور بھرپور شاہ رحمت اللہ تعالی یہ بھی بہت بڑے ان کے دادا پر دادا کا نام ہمیں تو یاد ہے نہیں شاید آپ لوگوں کو بھی نام یاد نہ ہو اب دیکھو یہ کیوں اتنے اونچے مقام پر پہنچے ہیں کیوں پہنچے ہیں انہوں نے وہ کام کیے ہوں گے جن سے اللہ اور رسول اللہ راضی ہوئے ہیں بے شکل سمجھ میں آگئی بات میں ایک بات اور بتا دوں اور پھر مجھے جانا بھی ہے اجازت ہوتے ایک بات اور بتا دوں لگے ہاتھوں بڑی پیاری مولانا عرشد وقار صاحب بڑی پیاری بات یاد آ رہی آپ نے امام غزالی کا نام سنا ہوگا احیاء علوم شریف پڑھ رہے ہوگے مقاشفت الخلوب بھی پڑھ جی پڑھ رہے ہو فیس بک پہ ہی لگے پڑھے ہو دنوں رات فیس بک میں لگا بڑا 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 مختقیبی نمات پڑھ دے سلام پھیرتے ہی پہلے لوگ تصویر گھماتے تھے تو ولی بنتے تھے اور اب فیس بک گھمارے آ رہے ہیں اب کیا بنے گا تم خود ہی بتا سکتے ہو اچھا ہاں صحیح بات ہے کیا کریں ہم کو تو جائز تو کرنا پڑے گئے کیا کریں ہم میں میک پہ بول بھی نہیں سکتا اللہ زالہ برکتی اتا فرمائے لیکن سنو ایک استاد تھے ایک بستی تھی جس بستی کا نام غزالہ تھا کیا نام تھا غزالہ ابھی میں گیا تربلہ شریف رمضان سے پہلے ماشاءاللہ اللہ برکتی فرمائے چلو تو میں امام غزالی کے مزا شریف پہ گیا تو میں نے دیکھا وہاں تو غزالہ بستی تھی نا تو وہاں پہ ایک استاد ایک مالدار کے بچوں کو پڑھانے جاتے تھے ایک بچہ چھ سال سے نو سال تک وہ بچہ راستے میں کھڑے ہوگا اس دور میں گھوڑی تھی یا گھوڑا تھا اس سواری پہ جاتے تھے تو یہ بچہ کھڑے ہوگا دیکھتا تھا کہا بیٹا تم روزانہ دیکھ رہا ہو تو مجھے کیا دیکھتے ہو کہا عالم کا دیدار کرنا عالم سے مصافحہ کرنا نبی سے مصافحہ کرنا ہے نا جی بیش اچھا کہا تمہیں کیا خواہش ہے کہا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس اگر وقت ہو آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں وہ عالم صاحب کہہ نہ لگے بیٹا میری مصروفیت دیکھتے ہو کہاں سے کہا جاتا ہوں آتا ہوں بیٹا اتنا وقت ہی نہیں ہے کہا ٹائم میں بتا دوں گا اگر آپ ہاں کر لو بچوں کے لیے بہت نصیت بھری بات ہے کہاں یہاں سے پغداس سے ادھر تک چھے کلومیٹر وہ غزالہ بستی ہے آپ اپنے گھوڑا یا گھوڑی تھی اس پہ سواروں کے جاتے رہیں گے میں آپ کے پیچھے دوڑتا ہوا چلوں گا بھاگتا ہوا چلوں گا اسی چھے کلومیٹر میں آپ مجھے ادھر اور ادھر سے دونوں طرف سے پڑھا دینا سبحان اللہ دونوں طرف سے پڑھا دینا وہ بھی بھاگ کے اور آج کل تو تھوڑی سی ڈال پتلی ہو جائے حضرت دیکھئے کتنی ڈال پتلی کر دی حضرت دیکھئے روڈی کچھ رہے کچھ سبر کرو تب بنو گے کامیاب سمجھے کچھ سبر کرو تب بنو گے کامیاب بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا بے اشت وہ ہزاروں سال آگے والے میں ست رہے نہیں اب سنو وہ جا رہا بچہ روزانہ بھاگتے ہوئے استاد پڑھاتے ہوئے جا رہے روزانہ بھاگ رہا بچہ یہ ایک دل نہیں بلکہ چھ سال تک وہ بچہ پڑھتا رہا ذرا درس کا پوچھو کیا ہے سبق پوچھو کیا ہے جیسے ہی پڑھتا رہا استاد کو پیارا میں ایک دن سینے سے لگا لی اللہ سے دعا کر دی اتنے بڑا قابل ہو گیا اسی بچے کا نام امام غزالی ہے امام محمد غزالی ان علموں کی ذرا ہسٹری دو پڑھ کے دیکھو اب یہ حضرت شبلی کے پاس گئے اچھا ان کی صدری جوتی نا صدری بڑی خوبصورت پہنتے تھے ہوتا ہے کسی علم میرا بھی مزاج یہ ہے کہ میں بھی ذرا کپڑے جو مجھے اچھے لگتے ہیں پہن لیتا ہوں سمجھے اور تمہاری بھی کم اچھی نہیں ہے بچے ہی نہیں بہرحال یہ مزاج ہوتا ہے تو ان کی صدری میں لکھا ہے معلوم ہے پانسو اشرفیاں تھیں پانسو سونے کے سکھ کے جب لگے ہوئے تو صدری کہا ہوگی اور آج کل تو ہماری صدری میں بھیل بھوٹے نقلی ہیں وہ تو سمجھے جب گئے نہ بولے حضرت شبلی کے پاس جیسے ہی گئے وہ مو کر رہا تھا اسلام علیکم یہ پہنچے تو یہ اپنی بھٹی وہ صدری سے ہی رہتے ہیں پانسو سونے شبلی بولے صاحب آپ سے مرید ہونے آئے ہیں اور ان میں تصفق پڑھیں بولے تصفق بات میں پڑھ لیے پہلے اندر کا جو شیطان ہے اسے مار لے بولے کیا مطلب بولے یہ جو تیری صدری ہے پانچ جربے لگئے خیرات کر دے اور دل میں آنا جیسے ہی آگے کہ ادور سبق بتا دے کہا کھجوروں کی یہ پوری رکھی ہے اسے سر پہ رکھ لے اور چورائے پہ کھڑا ہو جانا جو بھی آئے اس کو ایک کھجور دے دینا اور اس سے کہنا میرے موں پہ تماچہ مار امام غزالی کہتے ایک دن نہیں دو دن نہیں بلکہ تین سال تک ان کا یہی عمل رہا ہے سبحان اللہ سبحان آج اگر استاد بچے کو ڈاٹ دے تو اپنے اببہ کو بلالا یا کسی کمیٹی والوں سے زیادہ بات چیز ہے تو اس کو بلالا یہ شکایتیں چل لیں کہاں سے امام غزالی بنے گا اور یہ درہ سوچنے کی بات ہے یہ اللہ اللہ تین سال تک اب آئے بولے حضور سبق کچھ آگے بڑھا یا نہیں بڑھا بولے ہاں اب تمہارا سبق آگے بڑھ گیا بولے اب کیا سبق ہے کہا اب سبق یہ ہے تمہارا کہ جو نمازی آتے ہیں نماز پڑھنے کہا جی حضور کہا ان کو وضو بنواؤ گے سب کو پہلے کونے سے پانی بھرا جاتا تھا مشک وغیرہ برتنوں اس سے وضو بنواتے تھے اب تو بس کھولو اور باز باز سے اتنی بتتمیزی سے وضو بناتا ہے کہ برابر والے کو بھی آدھا بھی وہ دیتا ہے ماردہ چھپک کا گھما گیا یوں پچ دے سے تو آدھا ہی چھر آدھا ہوتا ہے سمجھے ایک آدمی تین آدمیوں کے وضو کا پانی بھرواد کرتا لیکن سنو کہا ان کا وضو بنوانا اور جیسے ہی سب نمازی آ جائیں تم نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگو گے ہاں دعا نہیں مانگو گے کہا جی دعا نہیں مانگو گے تم مسجد کے گیٹ پہ جا کر کے جن لوگوں کے جوتے چپل بے ترتیب ہیں یا سنے ہوئے ان کو صاف کر کے اور ترتیب سے رکھو گا اور کھڑے ہو جاؤ گا یار ذرا دیکھو تو ایسے بنتا ہے جب اور آج کا اُلٹے سیدھے کپڑے پہن لیے جادو سکھ لیا سکھ لی سنگ لیا اور بال رکھا لیے کپڑے پہن لیے یہ بن گیا سب سے بڑا میاں اور یہ بن گیا سب سے بڑا بابا یہ جا کر کے لوگ بنتے تھے اب یہ ایک دن نہیں دو دن نہیں بلکہ تین سال تک لوگوں کی جوتی ترتیب سے رکھتے رہے تین سال کے بعد اب آگے معروف کرخی آگے اندوستات جیسے ہی آئے وضو بنا تو جیسے ہی وضو بنا رہے تھے نا تو وضو بناتے بناتے انہوں نے برطن گرا دیا جیسے ہی وہ برطن گرا تو انہوں نے کہا یہ اللہ تیرا شکر ہے یہ اللہ تیرا شکر ہے اور کہا بابا آپ سنے تو نہیں آپ کے کپڑے تو خراب نہیں ہوئے کہا نہیں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئے کی من پر بیٹھ گئے بولا یہ میں آپ کے پاؤں دھلا دیتا ہوں وضو بن بارا تو پاؤں دھلا دیتا ہوں پاؤں دھلا دھلا دے پھر ایسر کے پھچدے سے مارا ان کے کپڑے سنا دیا آج کا تالویل برداشت کر لیتا آج کا پڑھنے اپنے استاد کی تو برداشت کرتا نہیں تو کسی جزپر والے کی کہاں سے برداشت کر لیتا کر لیتا کیا بنانا ہے اس کو اندر کا نفس مارو اب جرہ سنو اللہ اللہ اب جرہ بہت آگے آگئی اور تم بھی اب یہ ماں سمجھ لے نا کہ اب تو ہم بڑھ گئے حضرت نے بتائی دیا یہ بھی یاد رکھی مہمان رسول نے امام لائیہ ہوا ان کے کپڑے سے بولے نہیں نہیں بابا میں اپنے دھولوں گا اپنے دھولی اور دھونے کے بعد دی آئے نماز پڑھنے کے بعد ان کا مہنہ بڑا بولے شیبلی تیرا بیٹا پکاو یا تیرا شاگرہ پکا ہوگی اب اس کو باندے سافہ یہ دستار ہوتی تھی یہ امتحان ہوتے تھی کہا اب یہ مضبوط ہوگا کامیاب ہوگا انہوں نے پھر اپنی پگڑی باندی کلا اڑا دی اپنا سافہ باندیا یہ دستار ہوتی تھی پیارو یاد رکھو پہلے اپنے اندر کا تکبر گرور گمٹ یہ ساری چیزیں ختم کر دو اور پکے سچے نبی کے خلام بن جاؤ بلو بناو گے نا بلو انشاءاللہ انشاءاللہ اصل میں معاملہ یہ ہوا نا میں نے سرور کھیڑے بھی بات ہوگئی تھی سمجھے تو یہ معاملہ ہو گیا بہرحال چلو اور وہاں سے بار بار فون بھی آ رہے ہیں تو اگر پیارو تم یہ کام کرتے ہو نا ارس امانداری سے اگر یہ ہو جائے نا اور اس سے ہم لوگ نصیحت کی باتیں حاصل کر کے جائیں اچھی چیزیں لے کے جائیں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ہمارے اور آپ کے لئے کامیاب ہو سکتا ہے بولو نہیں ہو سکتا گیا کامیاب ہو آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرنا عزت کرنا اور برائیوں سے بچتے رہنا بولو بچو گے نا بولو انشاءاللہ یہ پرچے آگئے ہیں اب نات پڑھنے کی نا آواز ہے نا وہ ہے مگر پھر بھی جب آگئے تو دو شیئر پڑھ دوں سننا چاہ رہا ہے سننا چاہ رہا ہے نئے نئے بلکم پڑھ گئے حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دلوں جانی ان پر نظارہ کروں میں کہ یہ یا رسول اللہ حبیبِ خدا کا حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں ہاں نظارہ کروں میں دلوں جانی ان پر دلوں جانی ان پر نسارہ کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے کہ یہ یا رسول اللہ میرا دین و ایمان جانی ان پر نظارہ کروں میں جانی ان پر نظارہ کروں میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اسلام علیکم ورحمة اللہ